بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُنسَ لَمِنَ الْمُرْسَدِينَ وَإِنَّ يُنسَ لَمِنَ الْمُرْسَدِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْعُونَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْعُونَ وَسَعَهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُضْحَطِينَ وَسَعَهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُضْحَطِينَ وَسَعَهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُسَدِّينَ وَسَعَهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُسَدِّينَ رَبِّ زِبْنِ عِلْمَا رَبِّ زِبْنِ عِلْمَا رَبِّ زِبْنِ عِلْمَا رَبِّ شَرَاحْلِ صَدْرِي وَيَسْرِي عَمْرِي وَاحْلُ الْاقْتَطَمْ مِنْ نِسَانِ يَفْقَ وَقَوْلِي الحمدلللہ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامَ الْا رَسُولَ الْقَرِيمِ ضرور شیف صاحب پڑھنے کی سورہ صحفات درمیان میں ہمارے وقفہ آگیا تھا مکی صورت ہے اور اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے پیچھے آخری جو رکوز ہم نے پڑھا اس میں حضرت لوت کی قوم کا ذکر تھا اور یہاں سے ذکر شروع ہوا حضرت جلوس کا اور حضرت جلوس کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں موٹی موٹی باتیں ہیں کہ ان کی قوم بھی اسی طرح نافرمان قوم تھی اور وہ نے رتوہ تراز دعا کی اور بتا دیا گیا کہ اس قوم پر عذاب آنے والا ہے حضرت جلوس عذاب کے آنے سے اللہ کے حکم آنے سے پہلے وہ بستی چھوڑ کے نکل گئے اب جتنے رتبے ہوتے ہیں پکڑ بھی اسی حساب سے ہوتی ہے تو چونکہ ان کا رتبہ بہت بڑا تھا پیغمبر تھے اور اللہ کے حکم کے بغیر نکلے تو اس پہ اللہ کی پکڑ ان کے پر آگئے اس پورے واقعے قرآن باتانے یہاں بیان کی عوض باللہ من الشیطان علیہ اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے جب بھاگ کر پہنچے اس بھری کشتی پر اب کا فرار کا ایسے فرار کو کہتے ہیں خاص طور پر ایسا فرار جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھارتا ہے تو اس کے لفظ اب کا استعمال ہوتا ہے اور ایک بھری ہوئی مشہون بھری کشتی اس میں اور نہیں سامان اور بندے بہت تھے یہ بھاگے اس پر پہنچے اس کشتی پر پھر کوئڑ روایہ تو ہو گیا الزام کھایا یہاں سے یہ بات جو ہے غور کرنے کی چیزیں ہیں کہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سیری سے لیے باتیں جو ہماری تفسیری نوایات کے اندر بہت سے چیزیں جو اکسپلین ہوتی ہیں وہ اکثر اوقات بہت ساری لوگ جو ہے وہ عیسائیوں سے یعودیوں سے لے لیتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو حتر مقدود رسٹیٹ رکھنا چاہیے جو چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہماری عدایت کے لیے اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے وہی حق ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اور تو برمایا کہ پھر قرآن روایا تو ہو گیا الزام کھایا اب قرآن روانے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو وزن زیادہ ہو گیا کشتی پر کشتی کے ڈھوٹنے کا خطرہ ہو گیا یا جو اس وقت کا رواج تھا کہ اگر کوئی وہ سمیتے دے کہ جی اگر کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ جایا ہے تو بدواء لگ جاتی ہے یا کرس لگ جاتی ہے اس کے اوپر معاملات اولا لگا دو دو وجوہات میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے پھر لکمہ کیا اس کو مشلی دے اور وہ الہان نہ کھایا ہوا تھا الزام کھایا ہوا تھا وہ گرے حضرت جنوس کو جو دریام میں ڈال دیا گیا ان کو کشتی سے اتار دیا گیا یا پہنے دیا گیا یا انہوں کو کچھ لانگ لگا دی لفظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ ایسے گر جانے کو جس طرح گزبہ کیا وہ جانور سائیڈ پر گر جاتا ہے وہ لفظ استعمال کیا کہ سائیڈ ویز لو کی تیسے بار گریں اور ان کو ایک لکمہ کیا ایک نمالہ کیا ایک مشلی نے اور ان پر ایک بلانہ کھایا ہوا تھا ان پر ایک الزام لگا ہوا تھا یہ ان پر ایک بات تھی پھر اگر نہ ہوتا کہ وہ تھا یاد کرتا پاک ذات کو اور اگر وہ نہ ہوتے اللہ کو بہت یاد کرنے والے مسلسل اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے اگر وہ نہ ہوتے اگر ان کی یہ عادت نہ ہوتی کہ وہ مسلسل اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہتے تو رہتا اس کے پیٹ میں جس دن تک مردے جیویں تو قیامت تک اس مشلی کے پیٹ سے باہر نہیں آستے تھے اب کیوں اس مشلیوں سے باہر نکلے اللہ نے کیا فرمولہ بتایا کہ مسلسل اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے تھے تو ہمارے پر جو مشکلات یا مشکلیں جو آتی ہیں بچنے کے لئے ہمیں کیا کرنے ہمیں مسلسل اللہ کی تسبیح اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے تھے خاص طور پر جو دعا یہاں پر یاد کرائی گئی جو دعا حضرت یونس نے کی وہ آپ جانتے ہیں اس دعا کو ہم اسے کہتے ہیں کریموں وہ کہتے ہیں ہم الفاظ کے اندر لا الہ الا انت سبحانگا انکنتم من الظالمی تو اللہ نے نسخہ یہ بتایا ہے کہ اگر یہ مسلسل اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے نہ ہوتے ہیں اجلس کی یادت نہ ہوتی کہ مسلسل اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو کبھی اس مسیمت سے باہر نہیں نکل سکتے تو یہ تصویر بیان کرنا اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہنے سے اس مسیمت سے اللہ نے کو نجات دی پھر ڈال دیا ہم نے اس کو پڑ پڑ میدان میں خوش سا توٹا پھوٹا میدان تھا اس میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے ظاہر ہے مچھلی کے فیرٹ میں رہے ہیں وہاں پہ ایسٹ تھا گسکن خراب ہوگی ہوگی کوئی اور مسائلوں پیش آگی ہوں گے کتنے عرصہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں اور گیا اس پر ہم نے اس پر ایک درخت بیل کا پھر اس کے پر ہم نے ایک بیل تھی بیل مغاج درخت کی مقلب رائے ہیں کہ وہ درخت کون سا تھا مقلب رائے ہیں کوئی کہتا ہے کندو کی بیل تھی کوئی کہتا ہے کندو سے ملتا جلتا تھا واللہ العالم واضح نہیں ہے ایک بیل بیلدار کو درخت تھا جو اس پر لگا دیئے ہیں پھر بیجا اس کو لاکھ آدمیوں پر جا زیادہ پھر وہ جیکین لائے پھر ہم نے ان کو بٹنے دیا ایک وقت تک پھر جب اس کے اتحاب ہو گئے تو واپس اپنی قوم کی طرف واپس آئے جو قوم ان کی تعداد لاکھ شہر اس سے کوئی زیادہ تھی اور ایک خاص وقت تک یہ اللہ تعالیٰ ان کو ذنی کا مزہ رکھنے کا موقع دیا دوبارہ یہ حضرت جنوز کا واقعہ جب آنگی ہے اب ان سے پوچھ اب روح سخن جو ہے وہ وہ شکین کی طرف آگئے ہیں وہ شکین مکہ کی طرف کہ ان سے پوچھئے کیا تیرے رب کے ہاں بیٹیاں اور ان کے ہاں بیٹے کہ اللہ کے لئے تم نے بیٹیاں مختص کی ہوئی ہیں اور اپنے لئے بیٹے آپ جانتے ہیں مشرقین مکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں اور بیٹیاں جب اپنے صداروں کے بڑے صداروں گار جاتی ہیں صداروں کو خالیات واپس نہیں بیجتے تو ہم فرشتوں کی پوجا کریں گے تو اللہ کی آگے ہماری اسفادشیں کیا تھے تو ایک بڑے خاص نقطے جو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا یہاں پہ اس کو ذرا غور سے دیکھیں اب ان سے پوچھ کیا تیرے رب کے ہاں بیٹیاں اور ان کے ہاں بیٹے یا ہم نے بنایا فرشتوں کو عورت اور یہ دیکھتے ہیں سنتا ہے یہ اپنا جھوٹ بنایا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوئی اور یہ بے شاہد جھوٹے ہیں کیا پسند کی بیٹیاں بیٹوں سے کیا ہوا ہے تم کو کیا انصاف کرتے ہو کیا تم دیان نہیں کرتے ہو یا تم پاس کوئی سندھ ہے کھولی تو لاہو کتاب اگر وہ سچ ہے اب شرک تو ہے شرک تو وہ کر رہے ہیں لیکن اس خاص نقطے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے جب ان کے اپنے ہاں بیٹی ہوتی تھی ان کی قیفیت کیا ہوتی تھی چیرے سیاہ ہوئیتے تھے موقع ڈونڈ کے جا کے بیٹی کو دفن کر دیتے تھے شرمندہ شرمندہ پھرتے تھے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ کو وہ چیز دے رہے ہو جو اپنے پاس اپنے پاس اپسان نہیں کرتے ہو ایک تو شرک کر رہے ہو اوپر سے ناقص مال اللہ کو دے رہے ہو وہ مال جو اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں جس کو خود نہیں چاہتے ہو وہ اللہ کو دے رہے ہو یہ شرک کی ایک جڑ اور ہے دراصل اپنے ذہن میں تم خود ترجیح ہو تمہاری ذات ترجیح ہے اللہ ترجیح نہیں ہے اپنے ذہن کے اندر تم اپنی ذات کو ترجیح دے رہے ہو اللہ کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں ہم اپنے پر دگاہ مار دیتے ہیں جو بیٹا ڈاکٹر بھی نہ بن سکے انجینئر بھی نہ بن سکے افسر بھی نہ بن سکے اسے ہم کہتے ہیں اس کو حافظ بنا ہم صدقات دینے لگتے ہیں جے میں آٹھ ڈالتے ہیں پرانا ترین نوٹ ڈونٹتے ہیں جو خود بھی جے میں رکھیں کہ پسان نہ کریں وہ اللہ کے رستے میں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس منٹالیٹی کی تفضیح کر رہا ہے کہ تمہارے نزدیک ترجیح تم خود ہو شرک تو ایک نادہ چیز ہے شرک تو ہے ہی ہے لیکن تم نے زندگی کے معاملات میں اپنے آپ کو ترجیح بنایا ہوئے ہیں کہ اللہ کو دینا بھی ہے تو ناکز مال دینا ہے جسے ہم بیٹے ہوں زیادہ ہم جوانی اللہ کو نہیں دے سکے ہیں جو وقت تھا اللہ کو دینے کا جب کمریں ٹوڑ گئیں ہیں کچھ کار سکتے نہیں ہیں اب ہم چلیں اللہ کو وقت دینے کے لیے اللہ کو پرائم ٹائم چاہیے تھا اللہ کو جوانی کی ریاضت چاہیے تھے ہم جب چلے ہوئے کارتوس ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں چلو جی کچھ وقت اللہ کو بھی دیتے ہیں تو ترجیح ہماری ہم خود رہے ہیں ساری زندگی اپنی ترجیح ہم رہے ہیں اللہ ترجیح نہیں رہا تو اللہ نے فرمایا کہ اس بات پر غور کرو کہ اپنے لیے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو مو کالے سرخ ہوئیتے ہیں چھپتے پھرتے ہو اور اللہ کو دے رہے ہو تو بیٹیاں دے رہے ہو شرک تو ایک ہے ہی ہے لیکن یہ ترجیحات میں غور کرو عفت کہتے ہیں بڑے وشیس لائک ہو بہت سخت جھوٹ جائے بڑا انتہا کا جھوٹ آپ پتہ ہیں عفت واقع عفت کیوں پہنچ لیے اس کو دو کیا پساند کی بیٹیاں بیٹوں سے کیا ہوا ہے تم کو کیا انصاف کرتے ہیں کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے کلی تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو اور ٹھہرایا ہے اس میں اور جلوں میں ناتا اللہ کا اور نعوذ باللہ جنہوں کے ساتھ رشتہ بنائے ہوئے ہیں اور جنہوں کو معلوم ہے کہ وہ پکڑے آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ خود حاضر ہونے والے ہیں جنہوں اور نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ ایک رشتہ جنہوں کے بنائے ہوئے ہیں اللہ نرالہ ان باتوں سے جو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب جنوں سے بہت بلاندے ہیں مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنے ہیں جو اللہ کے غلام ہیں جن کو اخلاص کی دولت دی گئی جو خالصتاً عمل کرتے ہیں اللہ کی خاطر ان کی ترجیحات میں اللہ سب سے اوپر ہے سو تم اور جن کو تم پوچھتے ہو اس کے ہاتھ سے بیکا نہیں لے سکتے مگر اسی کو جو پیٹھنے والا ہے آگت ہے تم جو شرک کرنے والے لوگ ہو غلط ترجیحات والے ہو میرے نیک بندوں کو جو خالص میرے لئے کام کرتے ہیں تو ان کو بیکا نہیں سکتا تم کو کہنی لے گیا سکتا تم صرف انہی کو بیکا سکتے ہو کہ جو انہیں آخر کار آگ میں جانا ہے اور ہم نے جو اس کو ایک کھانا ہے مقرر اور یہ گفتگوہ فریستے کر رہے ہیں کلام سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ فریستوں کی کلام نظر آ رہا ہے اور ہم جو ہے ہم ہے کتار ماننے والے یہ تم ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بیٹی ہیں اور فلانے ہمارے وصف یہ ہے کہ ہم کتار در کتار اللہ کی عبادت کو حکم کے منتظر کر رہے ہیں اور ہم جو ہے ہم ہی ہیں پاکی بیان کر ہم تو ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کر اور یہ تو کہتے تھے یہ مشرقینی حرم یہ کہتے تھے اگر ہم پاس احوال ہوتا پہلے لوگوں کا اگر ہمارے پاس بھی جس طرح پہلے لوگوں پر کتاب آئی تھی اگر ہمارے پاس بھی کتاب آتی تو ہم ہوتے بندے اللہ کے چنے ہوئے تو ہم بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں یہ یوتیوں نے بڑی گربڑ کیا ہمارے پاس اگر کتاب آتی تو ہم اللہ کی بڑے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں یہ انکارویہ پہلے تھا سوچ سے منکر ہوگے اب آگے جان لیں گے اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے بندوں کے حق میں جو رسول ہیں یہ ایک کلدہ بڑا اس کے اوپر کچھ گلتیاں بھی ہمارے موجودہ دور کے اندر کچھ لوگوں سے ہوئی ہیں اس بات پہ ذرا غور کرنا ہے کہ حکم نکل چکا یہ بات تیہ ہو چکی ہے اور پہلے ہو چکا ہے حکم ہمارا بندوں کے حق میں جو ہمارے رسول ہیں مرسلی بے شک انہی کو مدد ہوتی ہے اور ہمارا لشکر جو ہے بے شک وہی زبر ہے ایک بات یہاں پہ بڑی واضح ہے اور ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے نبی جید ان کے ساتھ بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ قتل بھی ہوئے پیغمبر جو ہے پیغمبر کو قتل نہیں کیا جا سکتا پیغمبر کو شکست نہیں دی جا سکتا سختیاں ازمائشیں امتحان آتے ہیں پیغمبر کو نہ قتل کیا جا سکتا ہے نہ پیغمبر کو شکست دی جا سکتا یہ نکتہ ہمارے ذہن میں بڑا واضح ہوتا چاہیے کیونکہ رات وطرہ نے فرمایا کہ یہ قانون ہم لکھ چکے ہیں یہ قانون بیان ہو چکے ہیں کہ ہمارے پیغمبر جو ہے وہ ہماری حفاظت میں ہیں ان کو مدد پہنچے ہیں وہ کامیاب ہوں گے اور وہ ہمارے لشکروں میں سے ہیں اور وہ ہر صورت کامیاب ہوں گے ویسے حضرہِ ذکر حضر جلوس بھی اللہ کے پیغمبروں میں سے تو ان سے پھر ایک وقت تک ان کو دیکھتا رہے کہ آگے دیکھ لیں کہ پیغمبروں کو لازم ہے اللہ کی مدد لہذا مائی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات جو آپ پہ پیش آ رہے ہیں آپ ان کا نفر ہے دیکھیں ان کو ذرا کہ کیا ہماری آفت شتاب مانگتے ہیں کہ یہ ہمارے عذاب جلدی مانگ رہے ہیں پھر جب اترے گی ان کے میدان میں تو بڑی صبح ہوگی ڈرائے گی ہوگی یہ پہلے میں نے آپ سے اکثر ذکر کیا ہم لوگوں کو جو ہمارے تعلیم ہے چھوٹی چھوٹی مشکلات اپنے ہاتھ کی لائیویں مصیبتیں ہم لوگوں نے پکا ایک منہ ہے وہ جی اللہ کی طرف سے پکڑ آگئی اللہ کہتا ہے جب میری پکڑ اترے گی تو پھر دنیا دیکھ رہی مالک کی پکڑیاں اترتی گئے قومِ لوت پہ اتری تو قیامت تک وہاں پہ کوئی چیز زندہ پیدا نہیں ہو سکتی مالک نے مرمایا کہ جب میری پکڑ آئے گی اللہ کی طرف پتا جائے گی مالک کا عذاب اس طرح نہیں ہے کہ آپ پس میں آپ جس طرح دوسرے کے چھرارتوں کو آپ کہتے ہیں تو بہت کہ جب وہ اترے گی ان کے میدان میں تو بڑی صبح ہوگی درائیووں کی اور پھر یہاں ان سے ایک وقت تک اور دیکھتا رہے آپ آگے دیکھ لیں گے آپ نہیں پاس دیکھتے رہے یہ معاملات جو کر رہے ہیں جس طرح بھی ہے آپ دیکھتے رہے وہ پھر آگے جان لیں گے اور پھر بہت ہی خوبصورت کروزنگ آپ جانتے ہیں کہ بڑی ہی طاقتور دعا ہر نماز کے بعد اس دعا کا پڑھنا نہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ایک عدر روایت میں تین دعا پڑھنا بھی ثابت بہت ہی طاقتور کلمات ہیں یہ سبحان ربکا رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین پاک ذات ہے تیرے رب کی عزت کا صاحب پاک ہے ان باتوں سے جو کرتے ہیں اور سلام ہے رسولوں پر قومیں تباوتی ہیں پیغمبروں کو کوئی حرار نہیں سکتا ان کے سلامتی سلامتی اور سب خوبی اللہ کی جو دیگہ داشت کرنے والا رب ہے سارے جہان کا وآخر دوانو والحمدللہ رب العالمین مصور محفظ مصور موز مصور مخشون مصور مخشون مقصور موجود مصور مخشون مصور مصور موسیقی محمد و علی وآلہ وسهد محمد وآلہ وسهد موسیقی موسیقی